اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہتی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں میں کالی زیری یا کالی جیری کے استعمال کے کچھ ایسے زبردست اور بہترین فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے ہمارے اکثر فارمر بھائی نہ واقف ہیں اور وہ اپنے جانوروں کی خوراک میں کالی زیری یا کالی جیری کا استعمال نہیں کرتے لیکن انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے جانوروں کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے طریقے کے مطابق کالی زیری یا کالی جیری کا استعمال لازمی کروایا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبیاں ہی ایسی رکھی ہیں تو دوستو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو کالی زیری یا کالی جیری کے استعمال کا مکمل طریقہ اور جانوروں کو استعمال کروانے کی درست مقدار کے بارے میں علم ہو سکے اور کون سے جانوروں کو کالی زیری استعمال نہیں کروانی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ہمارے تیروے کے مطابق اس دور میں جہاں چارے سے لے کر ونڈے تک کوئی بھی چیز ملاوٹ سے پاگ نہیں ہے ایسے میں کالی زیری یا کالی جیری جانوروں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے بے پناہ خوبیاں اور فوائد رکھے ہیں اگر جانوروں کے حوالے سے بات کی جائے تو جانوروں میں وائی بادی کے مسائل میدے کی تمام تکالیف اور بیماریوں کا حل جلد کی خارش ساڑو مو اور ناک سے پانی بینا دودھ سے مہک یا بدبو آنا جوڑوں کی سوزش یا جوڑوں میں درد مو سڑی ہوانے کی سوزش اور تھنوں کی سوزش اور پیٹ کے کیڑوں کا ختمہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کا بہترین حل اللہ تعالی نے اس میں موجود رکھا ہے اگر آپ اپنے جانوروں کو کالی زیری کا استعمال کروائیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور ان تمام مسائل سے محفوظ رہیں گے اب آپ کو جانوروں کو کالی زیری یا کالی جیری استعمال کروانے کا طریقہ اور اس کی درست مقدار کے بارے میں بتائیں گے بڑے جانور کو یعنی گائے یا بھینس کو گرمی کے موسم میں پچاس گرام کالی زیری مہینے میں دو بار سرسوں کے تیل میں ملا کر استعمال کروا سکتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں مہینے میں دو سے تین بار استعمال کروا سکتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں دیسی گھی میں یا عام گھی میں ملا کر دیں انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور ویڈیو میں پہلے بتائے گے تمام مسائل سے محفوظ رہیں گے اور خاص طور پر جن جانوروں کو کالی زیری یا کالی زیری استعمال کروائی جاتی ہے ان کو کبھی بھی ڈیورمنگ کی ضرورت نہیں پڑتی اگر بیڑ بکریوں کو استعمال کروانا ہے تو دس کرام کے حساب سے استعمال کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر کٹڑوں اور بچڑوں میں یا کٹیوں اور بچڑیوں کو استعمال کروانی ہے تو پندرہ سے بیس کرام کی مقدار میں استعمال کروا سکتے ہیں اور استعمال اسی طریقے سے کروانی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں پہلے بتایا جا چکا ہے اور یہ ہمیشہ شام کے وقت جانوروں کو چارہ پانی وغیرہ دینے کے بعد استعمال کروائیں اب آپ کو اس کی ایک احتیاط کے بارے میں بتائیں گے اور وہ یہ ہے کہ کالی زیری کا استعمال گبن جانوروں میں نہیں کروانا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم تاثیر کی حامل ہے اس لیے گبن جانوروں کو استعمال کروانے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو جانور گرمیوں میں زیادہ گرمی کرتے ہیں ان کو بھی کالی زیری گرمیوں کے موسم میں استعمال نہ کروائیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کالی زیری سے متعلق امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ